زبان سنبھال کے گل کروے باؤ چھتے چھتے روان کو بڑھتے ہی جانا ہے جے ہون کوئی گل کی تھی تو میں واج مار کے سارا پین بھلا لانگی بے باؤ گل پکی کردہ کردہ کدھرے اپنا گاٹا نہ لوا بیٹھیں میں کہنی ہے تو میرے جانے میں زخمی کین کیتا ہے لولی وڈ میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کینچنے کی روایت فلم انڈسٹری کے قیام سے ہی چل رہی ہے اندیکھی سازشوں کا شکار ہو کر بہت سے نامر اداکار گلوکار موسیقار ہدایتکار اور تقنیق کار باصلائیت ہونے کے باوجود گھر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ایسا ہی کچھ تاریخ کا حصہ بن جانے والی سپر سٹار روزینہ کے ساتھ ہوا جنہیں ایک سازش میں پھسا کر ان کا شاندار کریئر پل بھر میں تباہ کر کے انہیں گھر واپس بھیج دیا گیا اور پھر انہیں دوبارہ سکرین کی زینت بننے نہیں دیا گیا اداکارہ روزینہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا جس نے ان کے فنی سفر کو ختم کر دیا یہ سب کچھ بتائیں گے ہم آج کی اس سپیشل ویڈیو میں انیس سو تریسک میں ریلیس ہونے والی فلم ہمیں بھی جینے دو سے کریئر کا آغاز کرنے والی روزینہ ابتدائی فلموں میں معاون کرداروں میں جلوہ گر ہوئی اللہ پاک نے انہیں خوبصورت چہرے کے ساتھ ساتھ جگمگاتہ نصیب بھی عطا کیا جس کی چمک کے باعث روزینہ اپنی شاندار اداکاری اور حسن کے باعث وقت کی بہترین اداکاروں میں شمار کی جانے لگیں ساٹھ اور ستر کی دہائی میں روزینہ کا فنی ستارہ اس قدر اروج پر تھا کہ اس وقت کی دیگر بڑی اداکاروں کو اپنی مستقبل خطرے میں دکھائی دیئے کیونکہ ہر ایک ہدایتکار اور فلمساز ان کی مقبولیت کو کیش کرنے کے لیے انہیں ہیروین کے طور پر کاسٹ کرنے کی خواہش میں رہتا روزینہ نے اپنے کریئر میں وہ اروج دیکھا جب ان کے پاس ڈائریکٹرز کے جانب سے لائی جانے والی بیشیوں فلمیں ہوتی تھی لیکن وہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیتی روزینہ جس تیزی کے ساتھ مقبولیت کی افق پر جلوہ گر ہوئی اس نے ان کے لیے انڈسٹری میں کامیابیوں کے مزید دروازے کھول دیئے معاون اداکارہ کے طور پر نمودار ہونے والی روزینہ بیقت وقت پنجابی اور اردو فلموں کی مقبول اداکارہ کے طور پر دیکھی جانے لگیں انہوں نے اپنے فنی کریئر میں ہر بڑے اداکار کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کا عزاز حاصل کیا تاہم ان کی جوڑی کو سب سے زیادہ چوکلیٹی ہیرو وحید مراد کے ساتھ پسند کیا گیا دونوں نے ایک ساتھ چودہ فلموں میں کام کیا جن میں سے تیرہ فلموں میں روزینہ وحید مراد کی ہیرو ان کے کردار میں جلوگر ہوئیں روزینہ اور وحید مراد کا ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کالازوال رشتہ تھا وحید مراد جب بھی کراچی جاتے تو روزینہ سے خاص طور پر ملنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے جس پر روزینہ بھی ان کا خوب خیر مقدم کیا کرتی روزینہ کے دل میں وحید مراد کے لیے عزت و احترام کا یہ عالم تھا کہ جب وحید مراد کا کراچی میں انتقال ہوا تو روزینہ سب سے پہلے انیتہ ایوب کے والد ممتاز ایوب کے گھر پہنچی جہاں انہوں نے وحید مراد کی میت کو سنبھالا اور پھر ان کی میت کو لے کر کراچی سے لاہور پہنچی اور ان کی تجہیز و تدفین کی اس حوالے سے یہ کہنا بجا ہوگا کہ روزینہ نے وحید مراد کے ساتھ اپنے رشتے کو ہر ممکن حد تک نبھایا ایک طرف بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ لیڈ رولز جبکہ دوسری جانب ایک حد تک ہونے والی دوستی اور بے تکلفی سے دیگر بڑی اداکارائیں بے چینی کا شکار ہو گئی تھی انہیں یہ نظر آنے لگا تھا کہ روزینہ جس طرح سے انڈسٹری میں اپنے قدم جمع رہی ہیں وہ وقت دور نہیں جب یہ ہم سب کے چھٹی کروا کر گھر بھیج دیں گی چنانچہ روزینہ کی انڈسٹری میں بلند پرواز کو روکنے کے لیے مخالفین نے سازشی پلان تیار کیا جس نے روزینہ کو روشنی کی دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے پر مجبور کر دیا تیزی سے اپنا شاندار کیرئر بناتی روزینہ فلموں کی شوٹنگ میں دن رات مصروف رہنے لگیں کسی بھی اداکارہ کی طرح روزینہ کے لیے بھی یہ وقت تھا جب وہ اپنے اروج کو انجوائے کر رہی تھی وہ ملک میں سیلیبرٹی سٹیٹس حاصل کر چکی تھی فلم بینوں کی پسندیدہ اداکارہ شمار کی جانے لگی تھی ہر اداکار انہیں اپنی ہیروین کے روک میں دیکھنا چاہتا تھا روزینہ اپنے کیریئر سے بلکل مطمئن تھی مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان قریب ان کی زندگی میں ایسا موڑ آنے والا ہے جو ان کی خوشگوار زندگی میں دکھ اور آلام کے سیاہ رنگ بھر دے گا انیس سو چوہتر میں ہدایت کر ہزی قادری کے فلم بڑھا شیر میں روزینہ کو اداکار کیفی ساون آلیہ منور ذریف اور اقبال حسن کے ہمراہ کاسٹ کیا گیا ستر کی دہائی کو فلمی موریخین انڈسٹری کا بترین دور خیال کرتے ہیں کیونکہ اس دور میں اریانی کو سب سے زیادہ فروغ ملا فلموں میں نیم اریان لباس اور بہودہ رکس کی بھرمار ہوئی جس کی وجہ سے میاری فلموں کا حسن گہنا ہو گیا اور فلم بین سینما گھروں سے دور ہوتے چلے گئے فلم بڑھا شیر کے ایک سین میں روزینہ کو ایک جھاڑی کی آٹ میں کپڑے بدلتے ہوئے نیم برہنہ حالت میں دکھایا گیا جس نے اس وقت پورے ملک میں ہنگامہ برپا کر دیا کیونکہ اس سے پہلے کچھ فلموں میں دیکھنے کو ایسا نہیں ملتا تھا اس حوالے سے روزینہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی کیونکہ ایسا کوئی سینڈ ڈریکٹر نے شوٹ نہیں کیا تھا لیکن وہ فلم میں شامل تھا اس دور میں چکا اداکاروں کو قابو میں رکھنے کے لیے سنسر بورڈ کا جن متعارف کروایا گیا تھا چنانچہ موقع کو قنیمت جانتے ہوئے روزینہ کے مخالفین سنسر بورڈ میں درخواست لے کر پہنچ گئے جس پر بورڈ نے کاروائی کرتے ہوئے روزینہ کو فہاشی پھیلانے کے جرم میں مستقل طور پر پابندی لگا دی جس کا روزینہ کو اس قدر رنج ہوا کہ انہوں نے زیرے تکمیل فلموں کی شوٹنگ کروانے کے بعد انڈسٹری کو خیر آباد کہا اور گمنامیوں کی نظر ہو گئی اور پھر انہیں دوبارہ کسی بھی ٹی وی سکرین پر نہیں دیکھا گیا روزینہ کے انڈسٹری چھوڑنے کے کچھ سالوں بعد یہ اخدا کھلا کہ انہیں مبینہ طور پر سازش میں پھسا کر ان کا شاندار کریر تباہ کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ فلم بھٹا شیر کی آؤٹڈور شوٹنگ کے دوران جب بریک ہوئی تو اس دوران روزینہ اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے جھاڑیوں کی طرف گئیں جہاں پہلے سے ہی منصوبہ بندی کے تحت کیمرے نصب تھے جس نے وہ سارے منظر قید کر لیے اور پھر فلم کو دلچسپ بنانے کے لیے اس منظر کو فلم میں شامل کر دیا گیا اس پر سینسر بورڈ نے ستم زریفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے روزینہ کو مورد الزام ٹھہرا دیا روزینہ نے اپنے کریئر کے دوران ساؤنڈ ریکارڈس رفت قریشی کے ساتھ شادی کی اور دین اسلام میں داخل ہو گئی اس شادی سے ان کی ایک بیٹی سائمہ قریشی پیدا ہوئی جو والدہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ڈراموں میں بطور اداکارہ اپنے جلوے بکھی رہی ہیں روزینہ اپنی بیٹی کے ہمراہ کراچی میں انتہائی نیچے زندگی بسر کر رہی ہیں وہ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں انہیں کسی بھی طرح کے مالی مسائل کا سامنا نہیں تاہم ان کے دل میں ایک خلیش ضرور ہے اور وہ یہ کہ ان کے ساتھ انڈسٹری نے نائنصافی کرتے ہوئے جس طرح سے انہیں گھر بھیجا وہ اس سلوک کی ہرگز حق دار نہ تھی انہوں نے اپنے فنی کریئر میں کسی اداکارہ کی حق تلفی نہیں کی اور نہ ہی کسی کو نیچہ دکھایا انہوں نے ایک بابقار اور عزت سے بھرپور طریقے سے زندگی گزاری تاہم بدقسمتی سے ان کی شہرت ان کا نام اور ان کا انڈسٹری میں بڑھتا ہوا مقام انڈسٹری کے مقصود طبقے کو حضم نہ ہوا اور جب انہیں معلوم ہوا کہ روزینہ کا مقابلہ فن کی بنیاد پر نہیں کر سکتے تو انہوں نے روزینہ کو سازش کے تحت گھر بھیج دیا لیکن یہ بات اپنی جگہ قائم ہے کہ روزینہ اپنے فن کی بنیاد پر آج بھی مددہوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہوئی ہیں ان کی فلمیں یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ جسے اللہ چاہے عزت سے نوازتا ہے اس کا انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتا سانو بھی لہے چالے نالوے باؤ سونے گڑھے والے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی